نمستے آپ کے ساتھ میں ہوں جیبرکاش شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص کارکم آج کا جو مدہ ہے آج کا جو مدہ ہے تیسے موڈچے کی لڑائی وچار دھارہ پر آئی ہے ان دو چہروں کو آپ پہنچانیے گا یہ دو چہرے کبھی یوپی کے دو لڑکے کے نام سے مشہور ہوئی تھے لیکن ہم یہ دن دو میں درار ہو رہی ہے کیسے اور جو تیسے موڈچہ ہے اس کی لڑائی میں اور ان دونوں کی وچار دھارہ الگ الگ آ رہی ہے تو اسی پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں درچل راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ نے نئے سال میں یوپی کی راجلیتی کو نئی ہوا دی ہے تیسے موڈچی کے دعوے کی بیچ راہل گاندی کے بیان نے سپاہ کانگریس کے بیچ تلوارے کھیز دیئے ہیں راہل نے سماجبادی پارٹی کی وچار دھارہ پر سوال کھڑا کیا تو سپاہ نے پلٹوار کر کانگریس کو ستہ پریمی پارٹی کرا دیا ہے سماجبادی پارٹی نے ٹویٹ کر کے کہا کہ بی جے پی اور کانگریس کی وچار دارہ اس معاملے ملتی جلتی ہے ان دونوں دلوں کو ہر قیمت پر ستہ چاہیے اس کے لیے چاہے جو سمجھوتے کرنے پڑے اس سے پہلے سپاہ دیکھ اکھلے شادہ کانگریس کی بھارت جوڑو یاترہ میں شامل ہونے سے بھی سافت انکار کر چکے اب سوال ہے کیا یہ اپنے گھر کے پاس صرف دیسی مرگیوں کو پال کر ہر سال چھے لاکھ کمہ رہے ہیں آپ بھی یہ کرنا چاہتے ہو تو فریڈم آئیپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے دوزاد چووویز بی جے پی کے خلاف کھڑا ہونے والے تیسے مورچے یعنی نئے سال کے شواتی ہفتے میں ہی بیٹ گیا ہے راہول اکلیش کے بیچ چھڑی زبانی جنگ نے پھر سے بی جے پی کو موقع دے دیا ہے لیکن تیسے مورچے کی جو ہوایں چل رہی تھی جہاں نیتیش اکلیش یادہ ممتہ بنر جی یہ تمام دلوں کے آنے کی بات ہو رہی تھی لیکن اس میں لگتا ہے کہ یوپی سے روڑا اٹک جائے گا اور سماجبادی پارٹی اور بی ایس پی کی جو ہے ستیتی اس کو دیکھتے ہیں خاص کر کانگریش اور سپا میں جو اب زبانی جنگ چھڑ گئی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ اب تیسے مورچے کی ہوا ہوای باتیں کہیں پھر ہوا ثابت نہ ہو جائے راہول کی بیان پر دیکھیں سپا کا پلٹ بار آگے لیکن سماجبادی ویچاردار سمیدان کا پالن کرتی ہے ہاں کانگریش کی کوئی ویچاردار ہے کانگریش رہی چارک پارٹی نہیں ہے ستہ پریمی دل ہے باجبار کانگریش کی ویچاردار ہے اس ماملے میں ملتی جھلتی ہے ان دونوں دلوں کو ہر قیمت پر ستہ چاہیے میں اپوزیشن کی بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں اور اپوزیشن کے لوگ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سماجبادی پارٹی کو دیکھیں تو ان کے پاس ایک نیشنل ویچاردارہ نہیں ہے وہ یوپی میں ضرور ان کی پوزیشننگ ہے اور اس کو انہیں ڈیفینڈ کرنا ہے شاید اس لیے نہ آئیں بات نیشنل ویچاردارہ نہیں ہے سماجبادی پارٹی کا آئیڈیا کارلا میں نہیں چلے گا کرناتک میں نہیں چلے گا بیہار میں نہیں چلے گا ٹھیک ہے تو ایک سینٹرل آئیڈیولوجیکل فریم ورک سٹرکچر کی ضرورت ہے وہ کانگریش پارٹی ہی دے سکتی ہے وہی ڈپٹی سی ایم برجیش پارٹک میں تیسرے مورچے کی سکھ بگہات کو لے کر کیا کہے وہ سناتے ہیں آپ کو پہلے ہی کہا تھا تیسرے مورچے کی پرکلپنا نوازی کے بعد سے ہی سماعت ہو گئی ہے اور اس میں جو دل اکٹھا ہوئے تھے ان کی جو دسا ہوئی ہے وہ دیس اور دنیا نے اچھی طرح دیکھا ہے اس معاملے میں بھی چاہیں جتنی بھی برودی دن لطفر دیس میں جو کام کرے ہیں بوری طرح سے فلاپ ہیں جنتہ نے نکار دیا ہے سماجوادی پارٹی کے ساسنکال میں گنڈائی آرہ جکتہ مافی آباد بہو بیٹی کی جت عبرو خطرے میں بیوشائیوں کا عدیو خطرے میں اب کوئی بھی بیٹی نہیں چاہتا ہے کہ سپا سرکار میں رہے ان لوگوں نے ہمیسے آرہ جکتہ کو بڑھاوا دیا ہے بھارت تو آپ نے سنا ایک دوسرے پر وار پلٹ وار لیکن بی جے پی کہہ رہے گے جو تیسرے مورچے کی سکھ بگاٹ ہے اس کا کوئی استطعتو نہیں ہے وہ تین تاریخ سے پھر سے شروع ہو رہی ہے اور یو پی سے انٹری ہو رہی ہے یو پی میں لیکن راہل گانڈی نے آپ کو بتا دے اکلیش یاد اور بی ایس پی یعنی سماجوادی پارٹی اور بی ایس پی کو بھی کہا تھا نیوتہ دینے کی بات کہی تھی لیکن اس کے بعد جو چیزیں نکل کر آئی راہل گانڈی نے سماجوادی پارٹی پر سیدھا حملہ بولا راہل گانڈی نے صاف طور پر کر دیا کہ جو سماجوادی پارٹی کی ویچاردھارہ وہ نیشنل ویچاردھارہ نہیں ہے یعنی راستے ویچاردھارہ نہیں ہے اور ان کی جو ویچاردھارہ وہ کرنا تک بیار یا دوسرے راجعوں میں نہیں چل پائے گی وہ صرف سیمت ہے اور سیمت ہے یو پی تک تو یہ ایک بڑی بات کہی ہے اور اسی پر اب پلٹوار کی راجتی تیز ہو گئی ہے آپ کو بتا دے اسی پر اب سماجوادی پارٹی نے بھی پلٹوار کر دیا ہے شیوہستب میں ہمارے ساتھ کپیش شیوہستب جی جڑ گئے سماجوادی پارٹی کے پروکتہ ہے کپیش جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے ساتھ آپ کو بتا دے اشوب پانڈے جڑ گئے پروکتہ ہے بی جے پی کے آپ دونوں خاص مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہے انشوہ وستی پروکتہ کونگریس وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے جیسی وہ ہماری چرچہ میں شامل ہوں گے ان کو ہم چرچہ میں شامل کریں گے سر کبھی کپیش جی یو پی کے دو لڑکے تھے اب یو پی کے دو لڑکے خوب ساتھ چلے روڈ شوز کیے دونوں کی اب وچار دھارہیں لگے آپ کی نیشنل وچار دھارہ ہے نہیں اس لیے آپ کو اب وہ ساتھ نہیں جوڑیں گے دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وچار دھارہ راستری اور انتراستری اور پرادیشی کا محلہ اور گلی کی نہیں ہوتی وچار دھارہ وچار دھارہ ہم سوشلسٹ لوگ ہیں ہم سماجوات میں وشواس کرتے ہیں کہ ایک جیسی سب کو ویوستائیں ملے اور منوش ہونے کے ناتے گرمہ پونڈ جیون جینے کا دکار سبھی ہو ہماری وچار دھارہ کانگریس کی وچار دھارہ سے صرف اس جگہ پہ الگ ہوتی ہے جہاں ان کی سوچ پوجی وادی دسٹکونڈ آگے چلتی ہے جن پوجی وادی دسٹکونڈوں کو لیتے ہوئے پہلے جو ہے وہ globalization کی اور منموہن سنگھ سرکار بھارتی جنتہ پارٹی نے ڈس انویسمنٹ کے روپ میں کیا اور آج آپ دیکھئے کہ کانگریس سے دس گناہ روپ سے آگے بڑھ کر کے بھارت کی سمپدہ کو لوگوں کی سمپدہ کو ہماری یاد کی سمپدہ کو جو ٹیکسیشن سے کھڑا ہوئی تھی ان ہمارے پوروجوں کی محنت کو اٹھا کے چند دھالیوں میں پروس رہیں نہیں نہیں تو کپی جی یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے یہ وچار دھارہ 2017 میں ایک جگہ کیوں آگئی تھی تب آپ کو پونجی وادی نہیں دیکھا اور تب راحل گاندی کو بھی نہیں لگا کہ آپ کی جو وشاردارہ ہے وہ باقی راجیوں میں نہیں جائے گی دیکھئے آج آج میں بلکل ایک بات آپ کو کھلے طور پہ کہتا ہوں کہ کانگریس سمپردائی ڈل نہیں ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی ایک سمپردائی ڈل ہے لیکن آرثیک نیتیوں کی وشمتہ کی وجہ سے جو دیش میں امیر و غریب کی خائی بڑھ رہی ہے جس سے کی سماجوات کو خطرہ ہے اس کو ہم کنٹرول اگر کہیں ہمارے ہاتھ میں پوری شکتی ہوگی تب تو کوئی دکتی نہیں ہے لیکن اگر بھوش میں کبھی ایسی ضرورت پڑے گی کہ سب کو مل کر کے چلانا ہوگا تو بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ کبھی بھی سماجواتی پارٹی نہیں کھڑی ہو سکتی ہے تو پھر راہول گاندی پردان منتری پت کے امیدوار ہیں تو آپ سمرتن کریں گے کیا فیلسپا نہیں ٹھیک ہے پھر کبھی جیس کا مطلب راہول گاندی پردان منتری پت کے امیدوار ہیں اس بات کو کہہ رہے ہیں ہم لوگ تو بھاؤناتمک روپ سے ان کے یادترہ میں شامل ہیں کوئی بھی بھی پکشی جل جو بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے کے لیے تکپر اور تیار ہے ہمارا سہیوگ اس کے ساتھ ہے نہیں تو پردان منتری پت کے امیدوار ہیں راہول گاندی آپ ساتھ کھڑے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ہر دل کا اپنا ایک نیتا کہہ سکتا کہ ہم پردان منتری ہیں اس کے کارکرتا کہہ سکتے ہیں کہ ہم پردان منتری ہیں لیکن بات اس کے نہیں ہے دیکھیں یہاں پر سیدھی ایک پرشن ہے کہ پہلے دو ہزار چاہیز چاہویز ہم سارے لوگ مل کر کے کہیں نہ کہیں ہر اپنے چھتر میں جو مدروپ چھپت ہے اس کے نترط میں لڑائی ہوگی اور یہ تو بعد میں تیار کیا نہیں جار انہوں نے لکیر کھیز دی آپ لوگوں کے لئے لکیر کھیز دی آپ بس یوپی میں رہی ہے اور اگر یوپی میں بھی آئیں گے تو کیونکہ دو ازار چوویس نزدیک ہے تو راہ وچاردارہ نیشنل وچاردارہ پر لڑائی ہوگی راست مددو پر وچاردارہ ہوگی مدان سوا میں وہ ایک لکیر کھیز دی میں آؤں گا اشوک پانڈے جی دیکھیں سماجوادی پارٹی بھی میں آ رہا ہوں کبھی جی آؤں ان کا کہنے کا صرف یہ مطلب تھا کہ وہ ایک راستریہ پارٹی ہیں اور ہم ایک چھتریہ پارٹی ہیں بات اتنی سی ہے منوبھاؤ کو سمجھنا چاہیے اور سماجوادی پارٹی منوبھاؤ کو سمجھتی ہے اور توڑنے والوں کے ساتھ نہیں کھڑی تو آپ مانتے ہیں نا آپ کی وچاردارہ صرف یہی تک ہے یوپی تک ہے بس میں اتنا بتا دیجئے آپ کی وچاردارہ صرف یوپی تک ہے کارناٹا کو بیار میں یہ فارمولہ نہیں چلنے والا آپ کی وچاردارہ کا بار بار کہہ رہا ہوں بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں ہماری پارٹی ہے وہی پر تو ہماری وچاردارہ ہے نا جہاں ہم اپنی پارٹی کو کھڑا کر رہا ہوں اپنی وچاردارہ اشوک پانڈے جی لڑائی سماجوادی پارٹی سماجوادی پارٹی یہ اپنے گھر کے پاس صرف دیسی مرگیوں کو پال کر ہر سال 6 لاکھ کمارہ ہیں آپ بھی یہ کرنا چاہتے ہو تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے